کہ ساڑھے معاشرے دے اندر نا جڑا ساڑھا ہوں دور جا رہے ہیں اسی نکاہ نو مشکل بنا چھڑے ہیں تے زنا نو آسان کر چھڑے ہیں توجہ کرے ہو ذرا گل نو سمجھنا جائے زنا آسانے نکاہ مشکل ہے کہ نہیں ہے ان پانچ ساتھ لکھر پیال لا کے جنہیں پتر دی شادی کرنی انہیں پہلا سوچنا ہوں ہی میں پانچ لاکھ کیوں تھو لیا ہوا میں ان جیتے رشتہ پہ کر دا ہے انہوں کی آندھا ہے جی میری چار سو براد ہونی ہیں کنی براد کنی ان چار سو براد لے کے جا رہے ہیں اگلے دے کار انہیں اگلے نو بھی وقت پایا تھے اپنے اپنے بھی وقت پایا مشکل بھیج پایا ان جی دے کار اے اپنی براد پتر دی لے کے چار سو پانچ سو بندہ جا رہے ہیں تے ولی میں تو ہونا دا بھی کوئی تین چار سونا ہے کہ نہیں ہونا بولو نا سمجھو گالنوں گال دی گیرائی تک جاؤ اسلام کہندہ ہے نکاہ عام کرو نکاہ عام کرو اسلام کہندہ ہے قرآن کہندہ ہے کہ جیدو تو اڑے بچے بالک ہو جانا انا دی شادی کر دیو انا دا نکاہ کر دیو اسی پتہ کہ ہی ہیں آجے پہرانت نہیں کھلوتا آنیا کے نہیں آنے آجے پہرانت نہیں کھلوتا عجے کماندہ کی یہ دی شادی کر دیو اسلام کی کہہ رہے ہیں بچہ بالوگ ہو گیا وہ دی شادی کر تینوں ٹینشن نہیں جن نے اُنتا کو نکھوایا وہ اگو ہی انتظام کرے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندہ ہے رزق دین علم مہمہ جنہی لیٹ کروگے میری بیٹی ہے تو اڈی بیٹی ہے میری پہنے تو اڈی پہنے جنہی لیٹ شادی کروگے انہیں نقصان اٹھانے پہنگی زنا زیادہ ہوئے گا اکثر تو سیکالہ یونیوریسٹیاں جاؤ اے جی کیے اجے کڑی ایم ایک بھی کر دیئے اجے انہیں سولہ جماعتہ کرنیاں نے اجے کڑی نے ڈاکٹر بننا ہے اجے منڈے نے جناب باہر جانا ہے اجے منڈے نے وکیل بننا ہے اجے منڈے نے جاج لگنا ہے اجے انہیں اڈمسٹر لگنا ہے اجے انہیں بڑا کچھ کرنے ہیں اور میں کہا سارا کچھ کردہ روے گا جو اسلام کہہ رہے ہیں جو شریعت کہہ رہی ہے کہ بچہ بالوگ ہو گیا ہے بیٹی بالگ ہو گی یو دا نکاح کر اپنے سیر تو ٹینشن لا تو کہہ اللہ دا حکم ہے قرآن دا حکم ہے آ گیا بس ختم جنہیں لیٹ کرانگے زنا زیادہ پھیلے گا اور پھر میں تنہوں ایک گل دساں جیڑا والدین اپنی بیٹی اپنے بیٹے دا لیٹ شادی کرے اگر وہ زنا کرے گا پیڑا کم کرے گا او دا قصور تو او دا مجرم او دا باپ ہوئے گا او دی ماں ہوئے گی تسی کیوں ٹینشن لیندے ہو تسیہاں کو اللہ دا حکم ہے انہیں دیکھو اے میرے سامنے قرآن ہے انہیں قرآن ایک گل کردہ ہے بیوی اینج کرو او دے بیچے نقصان ہو سکتا ہے کچھ ہی بولو قرآن کہہ رہے ہیں کم کرشڑو تو تسیہ کر دیو سوچ سمجھے مشورہ ہر چیز ختم جتھے قرآن آگیا جتھے شریعت آگی بس گل مک گئی بیٹی جوان ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ تو پڑھ لے جنہ پڑھنا ہے انہوں نے اگلے کار جا تیری عزت بچ جائے گی تیری عزت محفوظ روے گی بیٹا ہے وہ کماندہ نہیں کماندہ جی تو سیرتے پہوے کی ویکھی ہیں پڑا کماندہ ہے کہ نہیں کماندہ اب بڑے بڑے یاشی کرنا لے سیدھے ہو یندے نے اگلے پھر مستری نے فون کار کے آن دے یار میری دیاری نہ ٹوٹن دیں میرا انہوں نے ویاہ ہو گیا میری بیوی یہ خرچہ مانگ دیئے کپڑے مانگ دیئے جتیاں مانگ دیئے وہ دیتے زمہ داری پہ جائے گی انہوں سمجھ آ جائے گی وہ پھر پیڑے پیسے نہیں جائے گا کسے دی تی پینل نہیں ویکھے گا کسے والد توجہ نہیں کرے گا اے قرآن جی میں کولوں گال نہیں پہ کر دا اے نبی دی شریعہ جی تسی اربان دے اندر جا کے ویکھو کڑے کڑے بچیاں دی شادیوں کر دیں جا کے ویکھ لو کڑیاں کڑیاں دیں کنی کنی عمروں دی تو شادی کر دیں اے آج نہیں اے نبی پاک دے دور تکال شروع ہوئی ہے اے حضور دے دور ویچوی ہے جی سی کہ بچہ جوان ہویا بیٹی جوان ہوئی ہے انہوں نے کہے شادی کر دے نکاہ کر دے نکاہ ہو گیا نکاہ دے اندر برکت ہے اپنی عزت بھی بچ گئی خان دان دی عزت بھی بچ گئی پہن اپنا ہمان دی عزت بھی بچ گئی تجے اوئی تھی اللہ نہ کرے نکل کے ٹور جائے تفیر کی ہویا اللہ نہ کرے اللہ سب دیاں ازدہ سلامت رکھے اللہ سب دیاں دے پڑھ دے سلامت رکھے بھاوہ جی قرآن نمنو شریعت نمنو اگر قرآن دے خلاف جامانگے اگر شریعت دے خلاف جامانگے ساڑھی کامیابی نہیں ہو سکتی کوئی ایک بندہ منوکھائے انہوں پتربار سعودیہ پینتی سال عمر ہو گئی ہے سعودیہ یہ کام لگا ہے انہیں آکھے اممہ کا آرہا میرا ویاد کرو پھر اوپ آگیا انہیں کہا تیری ایسی تیسی تیری ویادی کل کیتی تیری شادی کل کیتی جو انہیں شراب کل کیتی یا زنا دی کیتی انہیں صحیح کل کیتی انہوں انہیں چار پنچ سال اور لاکیا جو صحیح بڑا ہو جائیں گا نا تیرے نہ اولاد ہونی ہیں تیرے پلے کو جلوے تیرے پینتی سال سعودیہ ہو گئے اگلے دن میں ایک مندے دا فون آیا کہنا میری چھتی سال عمر ہو گئی ہے تیرے جو میں نہ لینہ کارشا دی دا تیرے میرے یہاں پہنے آویں نراز ہو جائیں گے میرے پر آویں نراز ہو وہ نہیں پاکستان نہیں اتھے تے بڑی گروبت ہے اتھے تے لوگ مار چلے نہیں تے میں کہا جتے تسی مار چلے ہو بھی ہوتے آگے مار جائے گا لالچ لالچ سیرا پیسے دا لالچ ہے مام ہی آن دی پیو چلو پیسے ہون دے پیووی آن دا پیا جی دا ویا کر چھڑے آ دے انہیں تا پھر بوڑی نو دینے کرنے سانوں دینے دینے نہیں کرنے لالچ نال ہو دا او دی زندگی تباہ کر چھڑی پیسے پیچھے پتر دی جوانی تباہ کر چھڑی شریعت کی کہن دی یہ سمیمبر تو بیان ہوئے گا حق تے سچ شریعت کین دی ٹیمنا شادی کر ٹیمنا شادی کر اگر اینے جو گا ہے وہے تو انہوں ٹیمنا وکھرا کر چھڑ تیرا کار واس جائے گا ٹیمنا انہوں کے اے تیرا کار ہے اے تیری جگہ وے اے تیری بیوی ہے اسی تیرے تو کوئی پبندی نہیں لاندے تو وکھرا ہو اپنا کھا تے اپنا کما نہ چگڑے پہن نہ لڑائیاں پہن اے آج کل زیادہ جڑے فساد نے نا اے کٹھیاں فیملیاں دی وجہ تو ہو رہے ہیں اے کٹھیاں رہن دی وجہ تو سکے پرا پرا ہنو نہیں پہ بلان دے اے میری بڑی نہ لینے گالنی چنگی کی تھی اے میری بڑی نہ لینے اے فلانی گال اے دی بڑی نے میری بڑی نویں جا کیا اے دے بچیاں نے میرے بچیاں نویں جا کیا اے لڑائیاں جا کر آمیچ اے فساد نے پھر اے فساد پہ خاندانی تباہ ہوگے تو جوں ہی تو شادی کی تھی انہوں نے کہا پتر کماؤ تے کھاؤ کہ نہیں کہنا چاہیتا جے انہیں تیری عزت کرنی ہیں تو انہیں وکھنیاں ہو کے بھی کرنی ہیں تو جے انہیں ماں پہ ہو دی خدمت سیوہ نہیں کرنی تو جنا مرضی بھی دباہ کے راکھ جنا مرضی بھی کوٹ کے راکھ انہیں سیوہ دے خدمت اے قسمت نہ لوں دیجے تو میں انہیں ایک گال کرنا ممبر دے بیٹھا قرآن میرے سامنے میں جے ڈا پتر ماں پہ ہو دی سیوہ کردہ جنا زندگی چی زلیل نہیں جے ہوندہ امریکہ لکھ لو زندگی چی رسوا نہیں ہوئے گا اللہ انہوں عزت دوے گا اللہ انہوں مقام دوے گا جنہیں ماں دی دعا لائی جنہیں باپ دی دعا لائی اے اپنی اپنی قسمت دی گال لے اگر دو پتر نے چار پتر نے ماں پہ ہو سا رہیان دے آکویج دے نہیں نا ہوندہ وہ قسمت آ لے دے آکویج ہی ہوندہ ماں کسے قسمت آ لے دے کہا رہی ہوندی یہ تو میں کہنا خوش نصیب اور پترے جی دے ویڑے ماں آگئی جے خوش نصیب اور پترے جی دے ویڑے پہ ہووے کہیں بندیاں دیں جی میں اماں بے نو رکھے ہے میں بولیو کنو رکھے ہے میں اماں بے نو رکھے ہے میں نہ انجنی آکھنا چاہید آکھنا چاہید ہے اماں بے نے سانو رکھے ہے اماں بے نے اگر اسی مکان بناہے نہیں تو اونا دے نہیں اسی نوکر آونا سانو رکھے آو جدو مرضی تھوٹا مارک بار کار چلے چالو دفع ہو میری کی جورت ہے کہ میں کہا میں پیسہ لائے اماں توں کونو نہیں میرے کار ابا توں کونو نہیں میرے کار اسی رہنے پہ اونا دے نال سانو ماں نے رکھے ہے سانو باپ نے رکھے ہے تے قدرکار ساری زندگی تیرا نہ ہو گئے گا ساری زندگی قبر بے چوی اللہ تنو عزت ادا فرمائے گا اس واسطے